آپ بتاؤ کیا ہے تمہارا مسئلہ عثمان صاحب کیسے کہوں میں دھرنے کی ضرورت نہیں اتا جائے کہو کیا ہے وہ آدمی جو ایک کر سے صلحہ پتا ہے جرکتہ ہے میں جانتا ہوں کہا ہے جرکتہ ازنک صلحہ پتا ہوا زبان کاٹ دوں گا اگر یہ جھوٹ ہو عثمان صاحب یہ سچ ہے سیدھے کھڑے رو جو کہنا سوچ سمجھ کرو رہا ہے جہاں سے کہنا عثمان صاحب میں لیفکی میں تجارت کرتا ہوں کمانڈاروں نے لیفکی میں ترک کو قیت کیا ہوا ہے وہ اس پر تشدد کرتے ہیں میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے ایک ہی بات گئی مجھ سے کہ اپنی دو تلواروں سے مسل دوں گئے نہ ہیں میرا بھائی چیر کھتا ہے ایک دن جب اس پر تشدد کر آئے تھے اس نے ایک کمانڈار کا کان اپنے موہ سے پکڑ لیا انہوں نے اسے خنجر سے مارا لیکن اسے کچھ نہیں ہوئے مضبوط دلے سبائے وہ جرکتا ہے جرکتا ہے حضور مجھے جان لے دے میں اس کو واپس لے ہوں نہیں ابھی رکھو اور یہ کیا ہے میں نے یہ ایک تاجر سے حاصل کیا ہے اس کا کہنا تھا یہ جرکتائے کا ہے ہم اس سے لے کر آئیں گے ان کے باس نہیں چھوڑیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو سبت وہاں پر بات کر دوں گا ہمیں جو کوئی بھی اس آدمی کی خبر دے گا ہم نے اس کے لیے سونے کا وعدہ کیا تھا سونا دو اسے میں نے یہ خبر آپ کو کسی لالچ کے تحت نہیں دے اسمان صاحب بلکہ یہ تو کسی عظیم تجارت کے موہدے کے لیے ہے جو کوئی بھی ہمیں خبر پہنچاتا ہے اس کے لیے ہمدگار ثابت ہوتے ہیں کوئی بات نہیں اگر جو کچھ کہہ رہے ہو یہ جھوٹ نکلا تو یاد رکھنا تمہاری زبان تمہارے حالک سے اکھاڑ لوں گا تجاریاں شروع کرو فارد بہندر جرکتا ہے اس فرمہ لکھنا لگا تنفار استعمال کرو جا الفاظ کوئی فرق نہیں پڑتا جو حکم جناب ریموس آجا تم بھی چلو اس ساتھ میرے پاس الگن خاتون کے لیے اچھی خبر ہے فاتیما پرسکون ہو جاؤ بیٹی میں کچھ سمجھی نہیں ملہون خاتون چہر کتا ہے کے بارے میں بالکل ہاں ہاں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے جانتی تھی میں جانتی تھی وہ زندہ ہے اللہ اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے ملک تمہیں مبارک ہو آلگن بہت مبارک بہت مبارک میں نے کہا تھا وہ زندہ ہے تمہاری بابا زندہ ہے بیٹا چہر کتا ہے زندہ ہے بابا آری کان Bridger بابا آی کانی گا کانی گا پانی گا وہ آئیں گے وہ واپس آئیں گے دیکھنا جیرکتا ہے کو کچھ نہیں ہوگا مجھے اکرین ہے کہ وہ زندہ ہے مجھے گے مجھے گے مجھے گے مجھے گے مجھے گے مجھے گے